بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست آب آپ میں یہ سوشل میڈیا جو ہے آج کل یہ مارکیٹنگ کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے پہلے آپ لوگ مجھے فیس بک پہ دیکھتے ہوں گے تو آج پیور یہ ایک مارکیٹنگ کے سلسلے میں یہ پہلی دفعہ میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں کیونکہ پہلے مارکیٹنگ کے بہت زیادہ چیزیں ہوتی تھیں ٹرنٹ میڈیا ہوتا تھا پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو ہر چیز ایک لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں الحمدللہ میرے چار ہزار سے زیادہ فرینڈز ہیں جن میں سے فیفٹی پرسنٹ فرینڈز کو میں پرسنلی جانتا ہوں میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہے اپنی جو فرم ہے بسم اللہ لوجسٹک پائیویٹ لیمیٹڈ یہ ایک کارپوریٹ فرم ہے کیونکہ نیشنل لیول پہ ہم پاکستان میں تو ہمارے آفیسز کراچی اور لاہور ہیں ایک ہمارا آفیس چائنہ میں ہے اور بھی ریسنٹلی آنے دوبائی سے بھی سٹارٹ کیا ہے بیسک ہمارا بزنس جو ہے وہ ہم سروس پروائیدر ہیں جس میں ہم پورٹ آف شپنگ سے کوئی بھی کنسائنمنٹ اٹھا کے اس کو کسٹم سے کلیر کروا کے لوگوں کے اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کے ویر ہاؤسز ان کی فیکٹریز میں ان کے کوئی گدام ہوں وہاں پہ ہم نے کنسائنمنٹ پہچانی ہوتی ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بسم اللہ پیٹرولیم ہے اور ہماری ٹرانسپورٹ ہے ہماری ٹرانسپورٹ فلیٹ میں اوور دن فیفٹیز ٹریلرز ہیں میں ارض کرتا جاؤں کہ کوئی اینکر بھی نہیں ہوں کوئی سنپڑا لکھا بھی نہیں ہوں ایک ملنگ سا آدمی ہوں تو کوئی بات کرنے میں یا جیس طرح لوگ ویڈیو بنواتے ہیں اس کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے دوسری ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے اس میں جو پیٹرول پمپ اور جو لاجسٹکس ہے اس کے میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں بہت سے ٹرانسپورٹر وڑائچ کے منیجر اپنا ان کے آمن نواز جیمہ صاحب ہو گئے شالی مار ہو گیا فیصل موار ہو گیا یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹرانسپورٹر ایک بہت بڑی اچھی فرم ہماری طرح ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی میاں والی میں سب جانتے ہیں احمدی اللہ ڈرال صاحب ہو گئے ان کی بیسٹ وی ہے اب میں تھوڑا سا اپنا اس فرم کا تعرف کروا دوں تو ہمارے سی ای او محمد اسماعیل نیازی صاحب ہے جو کئی سخیل سے بلان کرتے ہیں اس کے بعد ڈائریکٹرز ہیں ان کے چھوٹے بائی شکیل صاحب لاہور میں بیٹھ لور والے آفیس کو ایڈ کر رہے ہیں ڈائریکٹر اور کراچی میں محمد سجاد نیازی صاحب اور رضوان نیازی صاحب الحمدللہ سیلف میڈ ہیں میند کی ہے اس اقیال سے بلان کرتے ہیں اللہ نے بہت عزت بکشی ہے اور سب سے بڑی جو ہے کہ یہ ایک بڑی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ ہمارے جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور اپنی کنسائنمنٹ ہمارے عوالے کرتے ہیں تو ان کی جو بھی کنسائنمنٹ ہو وہ LCL ہو کنٹینر میں ہو جس طرح سے بھی ہو وہ کلائنٹس کے ویئر ہاؤس فیکٹری میں پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ٹرسٹ کے وجہ سے میں کوئی بڑی بات نہیں کروں گا الحمدللہ پاکستان میں جو ٹاپ ٹین کے سرویس پروائیڈر ہے ان میں ایک بسم اللہ لیجسٹک ٹائیوے ٹلیمیٹڈ ہے یہ دوہزار اٹھارہ میں جب پمپ شروع ہوا اس کو خریدہ گیا رینوویٹ کروایا گیا اور اس کو رن کیا بندہ ناچیز کریم بکس چیال نے ایک سال یہاں پہ رہا پھر کوئی طبیعت کے ایشوز تھے تو میں اسلامباد سیٹل ہونا پڑا کوئی ڈاپٹر کے ایڈوائز تھی الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں تو اب مجھے میرے ذمہ داری سونپی گئی ہے جو ٹریلرز ہیں کیونکہ ہمارے اس ٹرانسپورٹ میں سب سے ریڈ کی جو اٹھی ہے مین جو کردار ہے وہ ہمارے ڈرائیورز کا ہے ہمارے قابل اعتماد ڈرائیورز ہیں اور وہ ہماری کنسائنمنٹ کو ہمارے کلائنڈ کے گار لے کے جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ میں اب آیا ہوں تو میں انشاءاللہ تعالی جو ہمارے ڈرائیورز ہیں ان کے پہلے بھی بسم اللہ لاجسٹکس الحمدللہ ٹرانسپورٹرز میں اپنے ڈرائیورز کی بہت کیار کرتی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ہی ہمارا رزق چل رہا ہے پیٹرول پمپ ہو ٹرانسپورٹ ہو یا ہمارے آفیسز کا سٹاف ہو یہ سارے کوئی اوور دن دو سو ہنڈرڈ بندے ہیں تو ہماری وہ جو کنسائنمنٹ ہے اور ہمارے پر کلائنٹ کا اعتماد ہے وہ اگر ڈرائیور ٹھیک نہیں ہوں گے تو اس میں ہمیں شرمندگی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے تو ڈرائیورز کو ریوارڈ بھی دیتے ہیں آئندہ بھی دیں گے دوسری بات اگر کسی کے بھی بزنس میں اس کا کوئی امپلائی کی وجہ سے ان کے کلائنٹ کو ٹھے پہنچے تو کوئی بھی اس کو گوارہ نہیں کرتا اسی طرح ہر جگہ پہ جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ گندی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں کوئی ہم نے جو ہے اپنا ویجیلنس کا انٹیلیجنس کا سسٹم ہوتا ہے اس کے بغیر آپ ٹرانسپورٹ نہیں چلا سکتے تو ہم نے لوگوں کے کوئی جو کمپلین آئی تو ساٹھ لاکھ سے لے کے سات لاکھ تک کے مال ریکوور کروا کے ان کو واپس کیے ہیں جس سے ہمارے کلائنٹ کا اعتماد اور ہم پہ بڑھا ہے تو مختصار میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ انکار یا کچھ چیزیں لکھ کے جیسے طرح تو نہیں ہوتی جیسے بیٹھے ہوئے جو بات کر رہے ہیں تو جیسے جیسے کچھ ذہن میں آتی ہے جہاں تک اس پیٹرول پمپ کا تلق ہے تو الحمدللہ تاج گیسولین سب سے بڑی کمپنی ہے کراچی لائن ٹرانسپورٹر لائن کو سمجھتے ہیں یہ مین شارک ہے نیشنل ہائیوے جس پہ جس پہ یہ گوڈز ٹرانسپورٹ جو ہے یہ سفر کرتی ہے تو پتہ اس طرح چلتا ہے کہ تاج جو ہے ان کے ایک سو سے زیادہ پیٹرول پمپ ہیں اور گیسولین تاج گیسولین انہوں نے نئی اپنی ہی کمپنی جیسے بائیکو شیل اٹاک گو ہیں اس طرح کی ان کی جو ہے ان کا ایک نام ہے وہ نہ کریڈٹ کرتے ہیں میں گاڑیوں کے پیچھے جاتا ہوں میں بہت اعتماد کے ساتھ بہت کنفیڈنٹ ہو کے یہ ارض کر رہا ہوں کہ ہمارا پمپ اگر ان سے اچھا نہیں ہے تو ان سے کم بھی نہیں ہے اس کی ایک واضح مثال کہ جتنے ٹرانسپورٹرز ہیں وہ پتہ کر سکتے ہیں کہ زمیدارہ گرین سب سے پرانی ٹرانسپورٹ ہے نیو خان اور شالی مار کے وقت کی ٹرانسپورٹ ہے اس کے عمر مظہر عبیب صاحب کے والد عجی صاحب ایک انتہائی شریف انسان تھے اور مظہر عبیب صاحب بھی ایک زمیدار کرانے سے پہلے ہیں فیوڈل ہیں بعد میں ان کا بزنس ہے ان سے پوچھ لیں چار سال سے ڈلوا رہے ہیں دوسرا جتنے بھی ٹرانسپورٹرز ہیں سب کے بڑے ٹرانسپورٹرز کے اپنے پمپ ہیں وڈائچ ہو گئے چیمیں ہو گئے اس آدکاباد کی بہت بڑی کمپنیاں ہیں تو سب کی اپنے پمپ ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آج کل ہماری کسی پمپ کا کوئی نام نہیں لے رہا یا کسی بندے کا نہیں لے رہا کہ سب سے بڑا جو ایشو ہے اگر آپ کی کپیسٹی ساتھ ہزار لیٹر ڈیزل کے ٹینک کی ہے تو چالیس ہزار لیٹر اس میں ایرانی آئل ڈالتے ہیں پھر بیس ہزار لیٹر دوسرا کسی کمپنی کا اس سے نقصان یہ ہوتا ہے گاڑیوں کے ڈیزل پمپس ان کی نیوزلز وہ آئے دن خراب اور بعد میں انجن بھی بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے جو بیچارے چھوٹے ٹرانسپورٹرز ہیں جنہوں نے گاڑیاں کسٹوں پر لی ہوئی ہیں ان کے کام نکلتے ہیں ٹائروں کے پرابلہ ماریکل بزنس کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں وہ پھر ایسے پمپ کریڈٹ دیتے ہیں دس دس لاکھ بیس بیس لاکھ کا تو میرا یہ الحمدللہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے پمپ کو چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ ماری اپنی گاڑیاں ہیں اس لیے ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں پاکستان کے کسی بھی پمپ سے ہم الحمدللہ ان سے آگے تو ہو سکتے ہیں پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں میار مقدار کے لحاظ سے دوسرا اس علاقے کے جتنے فارمر ہیں جب بھی کوئی فصل بھی جائی ہوتی ہے تو ٹوٹلی ڈیزل ہم سے لیتے ہیں کیونکہ ہم کریڈٹ نہیں دیتے اور ہم یہ نواب شاہ میں الحمدللہ ہمارا آج تک چار سال میں لیب ٹیسٹ ہوئے ہیں اس کا لیب ٹیسٹ ہوئے ہیں بہت زیادہ جینک ایجنسیز ہیں انہوں نے الحمدللہ ہمارا پمپ کو سارٹیفیکیٹ ملے ہیں اوارڈز ملے ہیں دوسرا اگر میں اپنی گاڑیوں کے لیے ان میں کوئی مسئلہ ہو کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو روڈز کے ایشوز ہیں تو میں ہر وقت جب اپنی گاڑیوں کے لیے اوائیل ایبل ہوں تو انشاءاللہ تعالی جتنے ہمارے بھائی جاننے والے ہیں جیسے ہماری سرگودہ کا ایک بہت اچھا نام ہے ٹرانسپورٹ میں اور ان سے بڑھ سا پورا سندھ ان کو جانتا ہے ان سے گاڑیاں لیتا ہے اسی طرح شالی مار والے ان کا جب کسی بھی دوست تک یہ ویڈیو پہنچے کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ چاہے ڈیزل ڈلواتے ہیں جا نہیں ڈلواتے ہم ان کے انشاءاللہ تعالی جتنی ہو سکی مدد کریں گے بس یہ بہت زیادہ لنسی ہو گئی ہے تو قصہ مختصر کہ آپ ہم پہ اعتماد کریں ہم آپ کے اعتماد پہ انشاءاللہ پورا اتریں گے اور ہم اس کی ایک بڑی وجہ کہ اتنا بڑا سٹاف ایک کارپوریٹ فرم جو چلا رہے ہیں ہمارے سی او صاحب ہمارے ڈریکٹر سہبان اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ بہت اچھی سرویس دیتے ہیں ہم پورٹ آف شپنگ سے آپ کی کنسائنمنٹ لوزو اس کو اٹھاتے ہیں شپنگ کا خود کرتے ہیں اس کا کسٹم کلیر خود کرواتے ہیں پھر اس کی آگے ٹرانسپوٹیشن یعنی پورٹ آف شپنگ سے لے کے گھر تک کی ہم سہولت دیتے ہیں الحمدللہ اور اس سرویس میں ہمارا ایک نام ہے اور وہ نام جو ہے ہمارے وہ ہماری سرویس کی وجہ سے ہے تو یہ ایک ویڈیو پیغام جو ہے یہ میں آج سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہوں میرے امید ہے کہ جتنے صاحبان ہیں وہ اس پہ لازمی اپنی قیمتی آرہا سے مجھے نوازیں گے دوسری ایک اور بات تمام لوگوں کے لیے جن کو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں میں سال یہاں پہ رہا ہوں ہم یہاں بزنس کرتے ہیں نہ ہم کو کوئی فیم کا شوق ہے نہ ہمیں کوئی پولیٹکس کا شوق ہے ہمارا کام ہے محنت محنت اور امانداری کے ساتھ لوگوں کے سروسز پروائیڈ کرنا ان کی کنسائنمنٹ ان کے کارگو کو ان کے گھر تک پہنچانا ہمیں کسی قسم کا کوئی فیم نہیں ہے روڈ پہ سب ٹرانسپورٹرز کو پتا ہوتا ہے ہم یہاں پہ جی جو جگہیں آس پاس کے جتنے وڈیرے لوگ مززین میں جب تک رہا الحمدللہ اپنے اقلاق کی وجہ سے سب کے ساتھ بہت اچھا تلک رہا بہت ہمیں پیار دیتے تھے ہمارے بزنس میں کوئی کسی سے جیلسی نہیں ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس کو آگے لے کے چلنے کے لیے ایک دوسرے کی کپی کرنی چاہیے کوئی خامیہ ان کو دور کرنا چاہیے تو روڈز کے حالات سے جو ایک ایشو ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے انتظامیاں کے ساتھ وہاں کے لوگوں کے ساتھ روڈ میں جتنے آس پاس تلقات ہونے چاہیے تو اچھا نہیں لگتا الحمدللہ ایک بھائی نے یہاں میرے بہتی قریبی عزیز نے سندھ میں سرو کیا دو تین ڈسٹک میں ایس ایس پی رہے ہیں پھر موٹر ویپ ایک گروپ ہے دو ہزار میں جو انسپیکٹر ہوئے تھے آج وہ موسکلی سیکٹر کمانڈر کی ایس پی کی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں اور ایس پی پرموٹ بھی ہو چکے ہیں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہ ان میں ففٹی پرسنٹ جو وہ سیکٹر کمانڈرز ہیں ان کے ساتھ میرا بھائیوں والا تلق ہے جو دو ہزار والا بیج ہے اور میں وہ گنوا سکتا ہوں کہ کراچی سے لے کے لاہور اسلام آباد تک کس کس سیکٹر میں کون کون سائس پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اصل میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بزنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ کوئی ایشو بن گیا ہے کوئی پرابلم بن گیا ہے جس جگہ پہ ہے وہاں کے لوگ آپ کے جاننے والے ہوں وہاں پہ مکینک آپ کے جاننے والے ہوں تو یہ روڑ کے باقی رہی کہ ہمارا جو سب سے بڑا ہے کہ ہمارے کلائنٹ کا ہم پی اتماد ہے تو جو ہمارے ڈرائیور اس کو لے کے جا رہے ہیں وہ ہمارے لئے انتہائی قابل اعترام ہیں لیکن اگر کوئی ہمارے اس کے ساتھ آج کل سو قسم کے پرابلمز رستے میں آ رہے ہیں اس میں کوئی بھی انوال ہے ہمیں کسی کی کوئی بد تعریفی نہیں کرنی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کرنا ہم نے تو فوکس کرنا ہے اپنے کام کی طرف اور اپنے محنت کی طرف تو وہ رستے میں بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے پہلے بھی ڈرائیوروں نے اگر کوئی خود چوری کی یا کسی نے ان کی ناموجودگی میں یا سوتے ہوئے چوری کی تو الحمدللہ ہم نے ریکوور کیا ہے اور پھر بھی ہم کسی بھی حد تک جائیں گے اگر ہمارے جو ہے نا کوئی بھی مسٹیک ہوئی تو اگر ہم اپنے لیے کریں گے تو جو ہمارے کلائنٹ ہوں گے ہمارے دوست ہوں گے ان کے لیے بھی ہماری یہ سروسز جو ہے نا یہ جائیں گی والسلام تینکیو امید ہے آپ سب لوگ اپنی قیمتی آراز مجھے لازمی مطلع کریں گے میرا یہ انسٹرگرام پہ بھی ہے فیس بک پہ بھی ہے اور ٹویٹر پہ بھی ہے والسلام تینکیو اللہ حافظ